بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا قدر چھوٹا ہے ہماری عمر کے لحاظ سے تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی ویسے ہمارا قدر بڑھنا شروع ہو جائے ظاہر ہے انسان کا جسم انسان کی عمر کے حساب سے ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے اور اگر انسان کی عمر زیادہ ہو اور اس کا جسم کمزور ہو یا قدر چھوٹا ہو تو انسان خوڑا سا اپنے آپ کو بدن و ماشمار کرتا ہے انہیں کہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے احسن صورت میں پیدا کیا ہر انسان کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جو کمیاں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو ہر ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے تو انسان اگر یہ چاہتا ہو کسی کا اگر قدر چھوٹا ہو تو اس کے لیے آسان سا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ سجدے کی حالت میں تیسرا کلمہ اکتالیس بار پڑھیں سجدہ میں جا کے سجدے کی حالت کے اندر صرف سجدہ کر لیں اور اس میں تیسرا کلمہ مکمل اکتالیس بار پڑھنا ہے دن میں پانچ بار یہ عمل کریں اور اس کے ساتھ گائے زبا ہوتی ہے اس کی ہڈیاں نکلتی ہیں تو اس کی ہڈیاں لے گا ان کا صرف ہڈیاں ان کا سوب بنایا جائے اور وہ سوب جب بن جائے تیار ہو جائے تو اس کے اوپر سورہ علم نشرح سات بار پڑھی جائے سات بار پڑھ کے تو وہ پی لیں ہفتے میں دو بار یا تین بار یہ عمل کریں سجدے والا عمل ہر روز کرنا ہے اور یہ گائے کی ہڈیوں کا سوب بنا کر اس پر سورہ علم نشرح سات بار پڑھنے کا عمل یہ ہفتے میں دو بار کر لیں یا تین بار کر لیں کچھ عصہ مسلسل یہ عمل کریں انشاءاللہ حالعزیز قد بڑھنا شروع ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر عیب سے ہر برائی سے ہر دنیا اور آخرت کی جتنی بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کی ہر بیماری کو ہر عیب کو اللہ رب العالمین دور فرما دے اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہئے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی در میکنی